میرے بھائیو صحابہ اکرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے جب مدینہ منورہ پہنچے صحابہ اکرام وطن چھوڑ کر گھر بار چھوڑ کر کاروبار چھوڑ کر کھیتی باڑی چھوڑ کر جو کچھ کے ان کے پاس تھا سب لوٹ لیا گیا چھیل لیا گیا خالی ہاتھ مدینہ پہنچے سر چھپانے کے لئے جگہ نہیں تھی انساریوں نے ان کو رہنے کے لئے جگہ دی ان کی بڑی خربانیاں بڑے عیسیٰ رہیں اس پر پریشانی یہ کہ مدینہ منورہ کی جو آب و ہوا تھی ان مہاجر صحابہ کے لئے راست نہیں آئی ابو بکر بیمار ہو گئے حضرت بلال بیمار ہو گئے اکثر صحابہ بیمار ہو گئے سخت بخار بخار نے صحابہ اکرام کی کمر توڑ کے رکھ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کی آب و ہوا ہمارے لئے راست نہیں آ رہی ہے وبا بیماری بخار کا کی ہوا چلنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ یہاں کی جو آب و ہوا یہاں کی جو ہوا خراب ہو گئی ہے بیماری یہاں پھیلی ہوئی ہے اس بیماری کو جہوفہ جو مخام ہے ایک اور جگہ جو آبادی سے کنارے ہیں جہاں اللہ کی نافرمان بندے ہیں وہاں اس کو پہنچا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ رب العالمین نے اس بیماری کو مدینہ منورہ سے ہٹا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جوفہ تک پہنچا دے اللہ کی نبی نے دعا فرمائی اللہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا کو پاک و ساپ کر دے سہتمند بنا دے اور مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ایسے ہی پیدا فرما جیسے مکہ کہ اس سے زیادہ محبت ڈال دے تو میرے اسلامی بھائیوں میں یہ بتا رہا تھا پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ رب العالمین نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے اپنی ضرورت کو پیش کریں اللہ سے دعا کریں اللہ کے ہاں آجزی اللہ کے پاس آجزی ان کے ساری اختیار کریں اس کے بعد اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی جب ہم پریشان ہوتے ہیں مصیبت زدہ ہوتے ہیں بیماری آتی ہے تو سب سے پہلے ہم حکیموں کے پاس ڈاکٹروں کے پاس دوڑیں گے وہاں بھاگیں گے یہاں بھاگیں گے کبھی ایسا بھی ہم نے کیا کہ ہم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی شفا کے لئے اللہ رب العالمین سے دعا کی صحت و آفیت کے لئے اللہ رب العالمین سے دعا کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لئے نہیں میرے بھائیو سب سے پہلے ہم بھاگتے ہیں آج ایک دن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ فلان چیز بہت مفید ہے اب بازار میں دھڑا دھڑ استعمال ہونے لگی اب گھروں میں پکنے لگی اور لوگ کھانے لگے یہ مفید ہے ڈاکٹر نے کہا ہے واد صاحب میں پھیلا رہا ہے یہ مفید ہے یہ مفید ہے اللہ اس کے رسول کہتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں ڈاکٹروں کے جو فیصلے ہیں ڈاکٹروں کی تحقیقات ہوتی ہے بدلتی رہتی ہیں آج کبھی کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے نقصان دے ہیں پھر کل کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز بہت فائدہ مند ہے آپ نے دیکھا کہ ہماری ماں جب بچوں کی ولادت ہوتی تو سینے کا دودھ چھاتی کا دودھ ایک دن دو دن تین دن کا باہر پھینک دیتی تھی اور ڈاکٹر کہتے تھے کہ نہیں پلانا چاہیے اس میں نقصان ہے بچوں کی صحت کے لیے غیر مفید ہے سب سے پہلے ان کو شہد فلاں فلاں پتا نہیں کیا کیا پلاتے تھے لیکن آج کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بچے کو پیدائش کے بعد اس کی ماں کا دودھ پلانا چاہیے پہلے انہوں نے وہ کہا تو ہم نے اس کو مان لیا اور آج یہ کہا تو ہم نے اس کو مان لیا میرے بھائیو